اسلام علیکم ویلکر باہر کیسے ہیں مہی آپ لوگ؟ ای ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی اچھے سے خیال رکھ رہوں گے آج کی ویڈیو میں میں چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب میں یہاں پہ آیا تھا اوسٹلیا تو یہاں پہ مجھے ایک ایسی جگہ ملی تھی وہ بھی ایک واک کے دوران کہ جہاں پہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے آپ کے پیچھے کو ہی آ رہا ہے یا سم ٹائمز میرے ساتھ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پوش کیا تھا اور جب ایک بار میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا کیمرہ میں کسی سے بات کرتے ہوئے آ رہا تھا تو وہ گر گیا تھا تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بات ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی جب میں اس ایریا میں شیفٹ ہوا تھا اوسٹلیا میں تو یہ علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں پورٹ روڈ تو اس میں ہوا یہ کہ جب میں ہومسک ہوتا تھا تو آپ کو پتا ہے جب آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اپنی فیملی کو مس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے یا تو آپ سو جائیں یا پھر یہ ہے کہ آپ لانگ واک پہ نکل جائیں تو میری اکثر یہی روٹین تھی کہ رات کو ڈینر کے بعد میں واک پہ نکل جائے کرتا تھا تو ابھی میں آپ کو اسی ایریا کی طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں دن میں شوٹ کرنے کا ویلوگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رات میں اب میں اس جگہ کو آوائٹ کرتا ہوں تو ہوا یہ کہ میں واک کرتے ہوئے آ رہا تھا وہاں سے رات کا ٹائم تھا کوئی ساڑھے نو کے قریب تو جب میں اس ایریا کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی نے ٹچ کیا ہے ہینڈ پہ نا تو میں نے جب اب اپنے رائٹ اور لیوٹ دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا تو اس وقت تو مجھے اس چیز کا کوئی اتنی کہنا چاہیے کہ اندازہ نہیں تھا بہرحال وہ دن گدر گیا کیونکہ میری واک کرنا روٹین ہی تھی تو پھر ہوا یہ کہ دوسری بار میں اپنی فیملی سے فون پہ بات کرتا ہوا رہا تھا تو اچانک سے یہ ہوا کہ میرا فون جو ہے وہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے پوش کیا اور میرا فون گر گیا تو پھر مجھے تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ اس ہی ایریا میں کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنی جو لینڈ لیڈی تھی جن کے ساتھ میں رہتا ہوں میں نے ان سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیسکلی مجھے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے تمہارا بہہم ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا تو پھر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جگہ تھوڑی سی ہونٹڈ ہے ہونٹڈ اس کیس میں تھی کہ وہاں پہ قریب ٹرین اسٹیشن بھی لگتا تھا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ٹرین کے نیچے آگئے ہو یا کوئی ایسا سین ہوا ہوگا وہاں پہ جس کی وجہ سے جو اس طرح کی ہیپننگز ہو رہی تھی وہاں پہ اچھا لاس میں پھر یہ ہوا میرے ساتھ جو کہ بہت ہی ہوریفک تھا وہ یہ ہوا کہ جب میں سٹی سے آ رہا تھا رات کا ہی ٹائم تھا کوئی میرے خیال میں 9.45 یا اسی طرح کا ٹائم تھا ساڑھے نور دس کے بیچ کا رات میں تو میں وہاں ٹرین سے اترہا ہوں اور میں اپنے گھر کے لیے واک کری جو ابھی سیم روٹ سے میں جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جب میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ وہ والا روڈ ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے بھی تو اس میں ہوا یہ کہ جب میں اس ایریا سے گزر رہا تھا تو لٹریلی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کہتے ہیں آپ کے بیچ میں میں کوئی چیز رکھ کے آپ کو گرا دیں تو میرے پاس اپنا بیک پیک بھی تھا کافی ہے بھی تھا وہ تو جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تو میں وہاں پہ بقاعدہ کسی نے لگا بیچ میں میرے لیگ لگائی ہے اور میں نیچے گر گیا وہ جگہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے اس روڈ کو آوائٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر جب میں نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی اس ایریا کی تو جو میرے ذہن میں تھا اور میں نے جو لوگوں سے سنا بھی تھا وہ جو یہاں کے لوکل ہیں انہوں نے صحیح بتایا تھا کہ یہ ایریا جو ہے کیونکہ ایک سٹیشن لگتا ہے وہ اور پھر کچھ ایٹیز میں اور ایپ ایٹیز اور ٹو تھاؤزنڈ میں یہاں پہ کچھ ایسی ہیپننگز ہوئی تھی جو فیس بک کی وجہ سے ابھی میں بتا نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے کچھ ہیپننگز یہاں پہ ہوتی ہیں ابھی میں جب یہاں سے ٹرن کروں گا اپنے لیفٹ پہ تو یہ جو ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے تو یہ وہ ایریا ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا پیسیج ہے جہاں سے ابھی میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور اگر آپ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ وہ سیم سپورٹ ہے جہاں پہ میں گر گیا تھا یہ والا جہاں پہ آپ سیکل لین کا بورٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں گیرا تھا اور مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے مجھے پرپسلی گرایا ہے تو ابھی تو دن کا ٹائم ہے تو ٹریک ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی ٹریک ہے بھی تو اتنا کچھ آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا یہ وہ چرچ ہے یہ چرچ ہے اور یہ وہ پیسیج ہے جو میں نے ابھی پیچھے سے آپ کو دکھایا تھا اور یہ جہاں پہ ختم ہوگا بس یہ ایریا ہے یہ پیچ کہلیں اس کو تو یہاں پہ ہپننگز ہوتی ہیں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا evre بے مگر میں سوچتا ہوں تو یہ بونٹ بلیوڈ تو یہ ہ آج چھوٹا سہوینج تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی نیو ویڈیو میں کسی اچھی سی پلیس کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ